اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اسے ویڈیو کے اندر آپ کو جسم کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی درد تکلیف ہے تو اس کو بہت جلدی ختم کرنا اور اس درد سے نجات پانے کے بارے میں عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا پارٹ ہے جسم کا جہاں پر کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی دانا بنا ہوئے جو ختم نہیں ہو رہا اور نہ ہی وہ پھٹ رہا ہے دانا ایسی جگہ سوجی ہوئی ہے یا کسی جگہ پر کوئی بھی پین ہے درد ہو رہا ہے ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتا تو وہاں پر آپ باوضو ہو کر اس جگہ پر اپنا دائیں ہاتھ کی جو شہدت کی انگلی ہے وہ رکھیں اور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور سات مرتبہ دعا پڑھتے ہیں اس جگہ پر ہاتھ پھرتے جائیں تو انشاءاللہ وہ درد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا وہ یہ ہے یعنی جہاں پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس جگہ پر آپ کی کہ یہ جو انگلی ہے شہدت والی یہ انگلی آپ باوضو ہو کر اس جگہ پر رکھ دیں اور پڑھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنے ہیں اس کے بعد دعا ہے یہ دعا اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھتے ہوئے وہاں پر اپنی اولے کو اثر پھیرتے رہنا ہے جتنے بھی جگہ ہے اس درد کے پور جگہ کو آپ نے اپنی اولے سے گھیر لینا ہے تو انشاءاللہ کہ تین دن تک آپ مسلسل یہ عمل کریں تین دن کے بعد اس جگہ سے درد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جائے گا آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی اللہ پاکہ ہم سب کو ہر قسم کے تکلیف سے بچنے کی توفیق تفرمائی تو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وظیفے کے بعد کوئی نوکے واقعے ہم آپ کو بتاتی ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لئے ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ کو بتا رہی ہیں کہ انسان کو کیا ملتا ہے انسان سوچتا کیا ہے یہ حاصل کرنے کے لئے تقدر کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن پھر اس کو ملتا کیا ہے تو فرمایا کہ جیسی نیت ویسے ویسا ہی خلائی معاملہ یعنی انسان جو نیت کرتا ہے اللہ پاک اس کو ویسا ہی عطا کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک ہزار دینار ادھار مانگے اس نے کہا گواہ لاؤ جواب دیا کہ خدا تعالی کی گواہی کافی ہے کہا زمانت لاؤ جواب دیا کہ خدا تعالی کی زمانت کافی ہے کہا تُو نے سچ کہا ادائیگی کی معاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے ایک ہزار دینار گن دیئے جب معاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں لیکن کوئی جہاز نہ ملا جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکری کر لی اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور ایک پچہ بھی رکھ دیا پھر مو بند کر دیا اور خدا تعالی سے دعا کی کہ اے پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار کر لیے اس نے مجھ سے زمانہ طلب کی میں نے تجھے زامن دیا اور اس پر وہ خوش ہو گیا گواہ مانگا میں نے گواہ بھی تجھے ہی رکھا تو وہ اس پر بھی خوش ہو گیا اب جب کے وقت مقرر ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرب ادا کر آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی اب میں اس رقم کو تجھے سوپتا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اس سے پہنچا دے پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں یہاں تو یہ ہوا کہ وہاں جس شخص نے اسے قرب دیا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تو وہ بھی درجہ کے کنارے آکھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھل دے گا یا کسی کے ہاتھ بھی جوائے گا مگر شام ہوئی ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا کہ نارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی جا رہی ہے خالی جا ہی رہا ہوں اس لکڑی کو لے کر چلوں پھاڑ کر سکھا لوں گا جلانے کے کام آئے گی گھر پہنچ کر جب اسے چیرہ تو کھناکھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں گنتا ہے تو پوری ایک ہزار ہیں وہیں پرچہ پر نظر پڑی پڑتی ہے اس سے بھی اٹھا کر پڑتا ہے تو پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور ایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی رقم معاف کے جئے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کشتی کے ناملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی آج کشتی ملی آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھیجوائی بھی ہے اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے اللہ پر توقع کر کے دریائے میں ڈالا تھا اسے خدا تعالی نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم مصول کر لی مسند احمد کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ انسان کی جو نیت ہے اللہ پاک اس کو بیسہ ہی عطا کرتا ہے لیکن ہم لوگ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا ایمان کمزوری کی وجہ سے ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے ایک مرتبہ آپ سچے من سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خواہشات کو ضرور پورا کر دے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اللہ پاک مصبقہ حامل اثر ہو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ